موسیقی پیر پچیس مارچ سال دوہزار انیس کی نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو آج کی نشریات میں شامل ہوں گی بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں خبریں پیش کریں گے ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ لشکر بلوچستان کے ترجمان لونگ بلوچ نے پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے اتوار کی شب تربت کے علاقے تجابان میں ایف سی کیمپ پر راکٹون سے حملہ کیا حملے میں قابض فورسز کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا آوارال میں گزشتہ رات نامعلوم مسلح افراد نے پیر محمد لیوی چیک پوسٹ پر حملہ کیا ہے لیوی ذرہ کے مطابق مسلح افراد کے حملے کے بعد آدھے گھنٹے تک فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا ہے اور حملہ آوار فرار ہو گئے ہیں تاہم کسی جانی نقصان کے اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے سبی اور لہڑی کے گرد و نوا کے علاقوں میں پاکستانی فورسز کی بڑی تعداد جمع ہو گئی ہے اطلاع کے مطابق لہڑی، گوڑی، چتر، پلیجی سمیت دیگر علاقوں میں پاکستانی فورسز کی بڑی تعداد جمع ہو گئی ہے جنہیں دھیلی کاپٹروں کی مدد بھی حاصل ہے جس کے بعد ان علاقوں میں آپریشن کا خطشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ماما قدیر بلوچ اور نصر اللہ بلوچ کی قیادت میں لاپتہ بلوچ افراد کی بازیابی کے لیے شال پریس کلب کے سامنے قائم وائز فار بلوچ میسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ کو 3536 دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر تربت سے سماجی کارکنوں کے ایک وفت نے کیمپ آ کر لاپتہ بلوچ افراد کے لواحقین سے اظہار یک جہتی کی وائز فار بلوچ میسنگ پرسنز کے وائز چیرمن ماما قدیر بلوچ نے آنے والے وفت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریاست پاکستان اور اس کے ادارے پرتشدد رویہ اور نسل کشی کے باوجود بلوچ قوم کی جد و جہد کو متزلزل نہیں کر سکے ہیں ماما قدیر بلوچ نے مزید کہا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے وائز فار بلوچ میسنگ پرسنز کی تاریخی بھوکرتالی کیمپ اپنے حقوق اور ظلم جبر کے خلاف انسانی حقوق لاپتہ افراد اور شہدہ کے لیے ثابت قدمی کی مثال بن چکا ہے دوسری طرف لاپتہ عبدالحی کرت کی بہن مادم بلوچ نے اپنے بھائی کی رہائی کے لیے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جس درد اور تکلیف میں میں اور میرا خاندان آج کل ہے اس کا اندازہ صرف انہی لوگوں کو ہو سکتا ہے جن کے پیارے کھو چکے ہیں لفظ لاپتہ سننے میں عام الفاظ جیسا ایک لفظ ہے مگر اس لفظ سے جڑے تکالیف کو الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں ہے میں اور میرا خاندان گزشتہ کیارہ مہینے سے اسی عذاب میں دو چار ہیں میرے بھائی عبدالحی کرت کو 21 مئی 2018 کو بولان کے علاقے مچ سے گھر سے فرنٹیر کور اور سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد اٹھا کر لے گئے تھے مادم بلوچ نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ میرا بھائی بے گناہ ہے انہوں نے کہا کہ اگر میرے بھائی سے کسی بھی قسم کا غیر قانونی فیل ہوا ہے تو اسے عدالت کے سامنے پیش کریں چار اکتوبر 2016 کو کیج کے علاقے گورکوب سے بی ایسو آزاد کے انفارمیشن سیکریٹری شبیر بلوچ کے ساتھ حراست میں لیے جانے والے کہور ولد بابو سکنے گورکوب کو کل ریاستی اداروں نے رہا کر دیا ہے دوسری طرف دشت میرانی ڈیم سے پاکستانی فورسز کی ہاتون جبری طور پر لا پتہ ہے ساٹھ سالہ بزرگ عبدالکریم ولد ولی بھی منظریان پر آ گئے ہیں جو دشت جمع کے رہائشی ہیں زیارت میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ایک گھر میں موجود خاتون سمیت پانچ بچے جام بہک ہو گئے ہیں جن کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے دوسری طرف گوادر میں فقیر کالون میں بجلے کی کرنٹ لگنے سے دشت کے رہائشی عبدالغفور ولد حاجی ولی محمد جام بہک ہوا ہے جبکہ نوشکی میں کیشنگی کے قریب بارش کے باعث گاڑی الٹ گئی ہے جس میں سوار تین افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں سوال اسپتال نوشکی منتقل کیا گیا ہے دوسری طرف زیارت میں پکنک پر آئے ہوئے سیاہوں کے گاڑی الٹنے کے نتیجے میں پانچ سیاہ زخمی ہو گئے ہیں بلوچستان کے موقع میں صحت کے مطابق پچھلے تین ماہ میں ایک سو پچاس ڈینگی بخار کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور اس دوران ڈینگی سے متاثر مریضوں میں سے تین کی حلاکت بھی ہو گئی ہے واضح رہے کہ اچھ میں ڈینگی وائرس کی تحقیقات کے لیے یہ عالمی ادارے صحت کی ٹیمیں بھی تربت پہنچ گئی ہیں بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹری کے چیئرمن ڈاکٹر نواب بلوچ نے تنظیم کے مرکزی کمیٹری کے اجلاس میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج جس طرح سے طلبہ سیاست کی ضرورت ہمارے معاشرے میں محسوس کیا جا رہا ہے شاید اس کی اتنی شدت پہلے کبھی نہ تھی انہوں نے کہا کہ آج بلوچ سماج میں خاص کر بلوچ نوجوان شعوری اور علمی بہت سے دور ہیں جن کی وجہ سے وہ مختلف بے فائدہ سرگرمیوں کا حصہ بن رہے ہیں جس سے مجموعی طور پر پورے قوم کو نقصان ہو رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ بلوچ سیاسی تنظیموں کی بدعولت جو توڑی بہت سی بالی دگی نوجوانوں میں پائی جاتی ہے اب اس پر بھی پابندی لگانے کی کوشش سراسر نوجوانوں کے ساتھ ظلم ہے لیکن ہمیں اس اہد کا اعادہ کرنا ہے کہ ہمیں کسی بھی حالات میں اپنے علمی اور فکری بحث و مباعثہ اور اپنے تربیتی سرکلوں کو مربوط منظم کر کے آگے جانا ہے کراچی کی انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پشتو نوجوان نکیب اللہ محسود قتل کیس میں سابق ایس ایس پی ملی راو انوار اور دیگر سترہ ملزمان پر فرد جرم آئد کر دی گئی ہے اس موقع پر عدالت نے آئندہ سمات پر مدعی مقدمہ اور آئینی شاہدین کے بیان ریکارڈ کرنے والے مجسٹریٹ کو طلب کر لیا ہے ساتھ ہی عدالت نے ملزمان کی جانب سے صحیحت جرم سے انکار پر تمام گواہاں کو بھی گیارہ اپریل کو عدالت بلا لیا ہے خائبر پختوں خواہ کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کے تحصیل بویا کے علاقے میں ایک شخص اپنی چھ سالے بیٹی سمیت سڑک کنارے نصب بارودی مواد پھٹنے سے شدید زخمی ہو گئے ہیں جنہیں اس پتال منتقل کیا گیا ہے دوسری طرف پاکستان کے شہر فیصل آباد میں ایک ساتھ سالے بچے کے ہاتھوں اتفاق یا گولی چلنے سے اس کی ماں موقع پر جانبہک ہو گئی ہے دہشت گردی اور دہشت گردوں کی مالی معاوینت روکنے کے لیے پاکستان کی جانب سے کیے جاننے والے اب تک کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی زہلی تنظیم ایشیا پیسیفک گروپ اے پی جی کا وفت پاکستان پہنچ گیا ہے واضح رہے پاکستان نے ایشیا پیسیفک گروپ کو پہلی میوچول ایولیشن ریپورٹ بائیس جنوری دو ہزار انیس کو جمع کروایا تھا جس میں پاکستان نے اپنی مجموعی ریٹنگ میں بہتری کی سفارش کی تھے تاہم اطلاع تھا کہ پاکستان کی ریٹنگ میں بہتری نہیں کی گئی ہے واضح رہے اے پی جی کے مطمئن نہ ہونے کی صورت میں پاکستان کو ایک نئے ایکشن پلان سے گزرنے کے خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے امریکی ریاست کیلی فورنیا کے شہر ایسکنڈیڈو میں واقع مسجد کو نامعلوم شخص نے آگ لگا دی ہے مسجد میں موجود افراد نے فورا اقدامات کرتے ہوئے آگ بجا دی ہے جس سے مسجد کو معاملی نقصان پہنچا ہے مسجد کو آگ لگانے والا ملزم فرار ہو گیا ہے جس نے جاتے ہوئے سفید فارم نسل پرستی اور نیوزی لینڈ حملے سے متعلق ایک نوٹ چھوڑا ہے شام میں امریکی حمایت یافتہ کرد فورسز سیرین ڈیموکریٹک فورس کی طرف ملک میں دائش کی خود ساختہ خلافت کی خاتمے کی روز دائش کے درجنوں جنگجو الباغوز میں زمین دوز بن کروں غاروں اور سرنگوں سے نکل کر آئے ہیں اور انہوں نے ہتیار ڈال دیئے ہیں اور خود کو ڈیموکریٹک فورسز کے حوالے کر دیا ہے جنہیں وہاں سے ڈیموکریٹک فورسز نے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے مالی کے وستی حصے میں فولانی قبیلے پر مسلک گروپ کے حملے کے نتیجے میں 115 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے ہیں فولانی سوسائٹی تابیتال پولاکو کے سربرا عبدالعزیز دیالو نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ڈونگون گروپ کے عسکریت پسندوں نے صبح کے وقت ایگو ساگو گاؤں پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں حاملہ عورتوں اور بچوں سمیت 115 افراد جام بحق ہو گئے ہیں بریعظم افریقہ کے جنوبی ممالک میں سمندری توفان اور سہلاب کے باعث سینکڑوں افراد جام بحق ہو گئے ہیں جبکہ توفان اور سینکڑوں سے متاثرہ سینکڑوں بے گر افراد اب بھی امداد کے منتظر ہیں اطلاعات کے مطابق موزمبیک میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 242 سے بڑھ کر 417 ہو گئی ہے زمباوے میں توفان کے باعث 269 افراد ہلاک جبکہ ملاوی میں بارشوں کے بعد توفان سے 56 افراد کی موت ہو گئی ہے رومانیہ کے وزیری آزم ویوریسہ دان سیلا نے اسرائیل میں اپنے سفارت خانے کو تل عبیب سے بیت المقدس منتقل کرنے کا اعلان کر دیا ہے واشنگٹن میں امریکہ اسرائیل عوامی امور کی کمیٹی اپاک کے ایک اطلاع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رومانیہ یہودی قوم اور اسرائیلی ریاست کے ساتھ یورپ کی سب سے بلند آواز بن کر ایک دوست ملک کے طور پر اپنا تعاون جاری رکھے گا آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی